موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں یہاں پہ یہ شیئر کر رہی ہوں جو میں سینس پری سے لکھ رہا تھا چھوٹا سا مینی چوپر جو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو اپنے آنے والے بلوکس میں دکھاؤں گی تو بس آج مجھے اس کی ضرورت پیش آئی تو میں نے اس کو نکال لیا میں بنا رہی ہوں آلو کے پراتے اپنی روٹی میکر پر روٹی میکر کا میں نے ریویو دیا اپنی پرانی ویڈیوز میں چیک کر لیجئے گا جس کو دیکھنا ہے تو میں نے آج سوچا کہ میں آج آلو کے پراتے بنا رہی ہوں اپنے روٹی میکر میں تو میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں یہاں پہ میں نے آلو بوائل کر لیا ہے اور میں اب اپنے مطلب کے جو میرے فیورٹ مسالے ہیں وہ سب میں ڈال رہی ہوں میں نے پارسلے ڈال دیا ہے ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے اور جنجر گالی کا پاورڈر ڈالا ہے یہ کائنے پیپر ہے جو کہ لال مرچوں کا پاورڈر ہی ہوتا ہے اور یہ میرے ہوم میٹ کاجون میکس ہے یہ بھی میں ڈال رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کا مسالہ ہے یہ میں مختلف سبسیوں میں مختلف کباب میں اور مختلف چکن کی ریسپیز میں آئی ڈاؤن کرتی ہوں اس کی بھی ریسپی میرے ویڈیو میں میں نے ڈالی بھی ہے اور یہ ہے انین پاورڈر اس کی بھی میں نے ریسپی ڈالی بھی ہے اپنے ویڈیو میں تو یہ سارے میرے شروع کے ویڈیو میں ہیں ان سب کی ریسپیز اگر آپ لوگ کو دیکھنا ہو تو آپ لوگ پلیز جا کے میری پرانی ویڈیوز چیک کیجئے گا یہ آسان ہو گیا ہے میں نے ان کو بنا کے فریش میں رکھ دیا ہے اپنی جتنے بھی پیری پیری سیزننگ ہے سٹیک سیزننگ ہو گئی اور یہ انین پاورڈر ہو گیا ہے گھر میں بناوا اور اس کے علاوہ جب بھی میں نے سوسیز بنائی ہوئی ہے سراشا سوس چیزوان سوس اور میں نے اس کے علاوہ بنائی ہے سامبلو لیک یہ سب میں نے گھر میں بنائی ہے بہت ہی سمپل ریگرین کے ساتھ اور یہ ساری میں نے ان کی ویڈیوز اپلوڈ کیوئی ہے تو میں نے آلو کے پراتے میں تھوڑا سا وہ بھی ڈال دیا تھا بلیک پیپر اور اس کے علاوہ میں نے کرش چیلیز بھی ڈال دیا تھیں یہ میں اس وقت بنا رہی ہوں اپنی لیے چکن بوٹی پیری پیری چکن بوٹی بنا رہی ہوں اور اس میں بھی میں اپنے مطلب کیلئے ڈال رہی ہوں سارے مسارے میں نے اس میں پیپری کا ڈال دیا ہے گرم مسارہ میں ڈال دیا ہے جنجر کالی کا پاورڈر ڈال دوں گی اور اس کے علاوہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی کرش چیلی اور چیفل بھی میں ڈال دوں گی اس کے علاوہ جی میں اس کے اندر ڈال دوں گی دیکھوں گی دفعہ چلے گا ہاں زیرہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے اندر یہ میں ڈال رہی ہوں پارسلے یہ سارے میں نے اور اس کے علاوہ جو بھی بزار کا پیری پیری مسالہ ہو یا چکن تک کا مسالہ جو بھی اس کے اندراب ڈالنا چاہے میں نے پیری پیری مکس کیا تھا بہت ہی مزی کی یہ چکن بوٹی بنی تھی اور بہت ہی سمپل رگیڈینز کے ساتھ میں نے اس کو بنایا ہے اس کو بھی میں نے مرینیشن کے لیے دو تین گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا کاؤنٹر پہ رکھ دیتا کیونکہ اتنی زیادہ تیز گرمی نہیں تھی تو میں نے اس کو بس ڈک کے کاؤنٹر پہ رکھ دیتا بہت ہی اچھی مرینیشن ہو گئی تھی اور بہت ہی سمپل طریقے سے میں اس کو بنا لوں گی اور فور کلر ڈالنا میں بھول گی تھی تو اب میں اس کے اندر فور کلر بھی مکس کر رہی ہوں کیونکہ میں تھوہا اس کے اندر تندوری سمجھ لیا آپ لوگ پیری پیری تندوری چکن میں بنا رہی ہوں تو میں نے اس وجہ سے اس کے اندر پھر ریڈ کلر ایڈرن کیا ہے اور ون ٹی سپور میں نے اس کے اندر سالٹ بھی ڈال دیا ہے 300 گرام بیری چکن ہے چکن بون لیس اور اس کو میں مکس کر کے یہاں پہ رکھ رہی ہوں اور یہ جو ہے جی میں نے اس میں ڈالا ہے سوکا دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ میں اس کے اندر ڈالوں گی بلیک پیپر پاورڈر یہ ڈال کے میں اس کو مکس کر کے اس کو میں رکھ دوں گی اور آئل میں نے ہلکا سا گرم کر لیا ہے اور اس کو چکن کو ڈال کے کورڈ کر کے میں اس کو کوکھ ہونے دوں گی جو ہے کوکھ ہو گیا تو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں 2-3 ٹیبل سپون اور اس سے جو ہے اس کے اندر ٹھکنس آ جائے گی اس کی گریوی میں جو یہ پیس نہیں رنی ہے پھر یہ رنی نہیں رہے گی تو بس یہ اب چکن کل گیا ہے تو میں نے اس کو ڈال دیا پھر میں 2-3 میلٹ کا اس کو ڈم دوں گی اور یہاں پہ جی میرا پیری پیری ٹندوری چکن ریٹی ہے اب میں جی بنانے لگی ہوں گرم گرم پھراتے میرے ہسپنڈ گھر آ چکے میں بچے گارڈن میں ہیں اور ہسپنڈ بھی گارڈن میں ہیں میں نے سوچا کہ میں اب گرم گرم پھراتے بنا لیتی اپنی فیملی کے لیے اور پھراتے جو ہیں ایسی چیزیں کہ آپ پہلے سے بنا کے نہیں رکھ سکتے اور ایک ٹائم تھا کہ مجھے آلو کے پھراتے بہت زیادہ مشکل لگتے تھے کوئی بھی فیلنگ والے پھراتے مجھے بنانا مشکل لگتے تھے اور مجھے بہت زیادہ یہ میرے تکام لگتا تھا کہ گھڑے ہو کے جو ہے آپ اس کے اوپر نیچے روٹی رکھ لو یا اس طرح سے کوئی نہ کوئی مجھ سے مسٹیک ہو جاتی تھی لیکن اب شکر ہے کہ جب سے میرے پاس روٹی میکر ہے تو مجھے آلو کے پھراتے بنانا بہت آسان لگتے ہیں یا چکن کے پھراتے یا کیمے کے پھراتے جو بھی میں بناتی ہوں مجھے اب آسان لگتا ہے اس میں بنانا کوئی کو جاتے ہیں جلدی بن جاتے ہیں تو اس لیے میں پھر جب بھی پھراتے بنانے ہوں فیلنگ والے تو میں اس کو نکال لیتی ہوں روٹی اس میں اتنی کوئی خاص نہیں بنتی ہے مزے کی لیکن پھراتے جو ہیں وہ بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں تو بس یہاں پہ میں جلدی جلدی آپ لوگوں کے ساتھ پھراتے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزے کے بہت ہی سوفٹ یہاں پہ میں پھراتے بنا رہی ہوں اور مجھے شوق بھی ہے پھراتے بنانے کا اور اس کے سیدھر کوئک بھی بن جاتے ہیں روٹی میکر کی وجہ سے تو میں مجھے اچھا لگا کہ میں نے پھر یہ چیز خرید لی شروع میں کبھی بھی کوئی بھی الیکٹرک مشین خریدیں تو اس کا جلدی سے ریویو نہ دیں کیونکہ ہر نئی چیز کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے شروع میں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں نہیں اچھی لگ رہی ہے ہمیں واپس کروا دینی اور ہمارے پاس تو بہت ایزی آپشن ہوتا ہے کہ ہم فارن واپس کروا سکتے اور پھر میں نے پھر بھی ٹائم لیا میں نے سوچا کہ مجھے بھی لگا کہ نہیں یہی لگا کہ مشکلیں میرے لیے اس میں چاول جال رہے ہیں سمجھ نہیں آتی ہے پھر آہستہ آہستہ آپ کو پریکٹس ہوتی اور اب مجھے رائس ککر کے بغیر جو ہے مسا ہی نہیں آتا کوئی بھی چیز بنانے میں تو اسی طرح سے میں نے روٹی میں کر کبھی سوچا میں نے اس کو ٹائم لیا سوچنے میں اور اب مجھے اس کی سمجھ آئی کہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے اور کس طرح سے اور پھرہاتے جو میں بنا رہی ہوں تو آپ دیکھیں گا کہ میں بال بنا کے رکھوں گی اس کو میں فلیک نہیں کروں گی فلیک کرنے سے وہ پھر صحیح تری کہ اسے گول نہیں ہوتی تھی روٹی وہ ایک کل چھوٹی سی بنتی تھی تو میں اب اس کو اسپیشلی اپنے کو دکھائی یہ رہی ہوں کہ میں صرف اس میں فلنگ کرتی ہوں اور پھر اس کو راؤنڈ ہی رہنے دیتی ہوں اس کو فلیک نہیں کر رہی ہوں اور پھر میں اس کے اندر رکھتی ہوں تو وہ بہت اچھے سے جو ہے نا گول روٹی اور ہر جگہ جو ہے آلو سپریڈ ہو جاتا ہے تو پھر میں اب شکر کرتی ہوں کہ اچھا ہوا میں نے کوئی ریسیجن نہیں لیا کیونکہ میں نے روٹی میکر بہت سوچ کے لیے اسپیشلی اس کی برینڈ میں نے بہت سوچ کے لیے کیونکہ پرسٹیج کی بھی مجھے ریویوز بلکل بھی نہیں صحیح لگ رہے تھے مکسین میچ ریویوز تھے زیادہ اس کے نیگٹیو ریویوز ہی تھے تو پھر میں نے ٹائم لیا اس کو بائی کرنے کے لیے اور اس برینڈ کے جو ہے جی پاس کے جو برینڈ ہے اس کی اچھے ریویو تھے میں نے پھر یہ آرٹر کر دیا اور اس کو بھی مجھے ٹائم لگا سمجھنے میں لیکن اب یہ مجھے بہت اچھے سے ہینڈل ہوتا ہے آپ مجھے بہت اچھے سے اس کی سمجھ آ چکی ہوئی ہے تو یہی میرا کہنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی الیکٹرونک چیز لیں یا کوئی بھی نیو کیچن کا آئٹم لیں تو اس کے لیے اتنی جلدی جو ہے نہ اسے وہ کریں کہ ہمیں نہیں استعمال کرنا آ رہا یا ہمیں نہیں یوز کر رہے تو واپس کروا دیں یہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں اور ہر نئی چیز میں تھوڑی پریکٹس لگتی ہے سیکھنے میں تو بس یہ بات ہو ہی باتوں میں میں یہاں پہ پھراتے بنائی جا رہی ہوں اور دیسی گھی میں اس کے اندر لگا رہی ہوں دیسی گھی کہ میں نے اپنے بچوں کو بچپن سے عادت ڈالی رہی ہے تو اس لیے اب ان کو پرابلم نہیں ہوتی ہے کھانے میں اور مزے مزے کہ خوبصور سے گولڈن گولڈن سے پھراتے بن رہے ہیں آپ دیکھئے کتنے پیارے کوئی پھراتے یہاں پہ بن رہے ہیں اور میں نے اور کیونکہ یہاں پہ تو یارہ بجے تک اب دن ہی رہتا ہے سارے دس تک دن ہی رہتا ہے اور یارہ بجے تو ابھی شاہ ہونے لگ گئی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ شام ہوئی ہوئی ہے جبکہ رات ہو رہی ہوتی ہے سارے آٹھ ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم میرے خیال ہے آٹھ یہ سارے آٹھ ہو رہے ہوتے ہیں جب ہم لوگ ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے تھوڑے سے جو علو بچے تھے ان کی میں نے آلو ٹکی بنا لی کیونکہ میرے ہزبنٹ کو اچھی لگتی ہے اس طرح سے آلو کے پڑھاٹے کے ساتھ وہ سمپل آلو پڑھا نہیں کھا سکتے تو اس کے ساتھ مجھے اس طرح کے سارے لوازمات بنانے پڑتے ہیں اور مجھے خود بھی اچھا لگتا ہے مجھے خود بھی مزہ آتا ہے دو تین چیزیں بنانے میں تو ذرا ورائیٹی ہو جاتی ہے بس یہاں پہ جی میری یہ بوٹی چکن بوٹی بکرل ریڈی یہ اس کو تھوڑا سا میں نے دیز آنچ میں گریل کر لیا تھا میں نے وہ بھی ٹیپل پہ پلیٹ میں نکال لیا ہے اور آپ کو میں اس کی فائنل لک دکھا رہی ہوں بہت مزے کی بہت کریمی اور بہت سوفٹ سی بنی تھی جبکہ میں نے اس میں کوئی کریم بغیرہ نہیں ڈالی ہے لیکن یہ جو میں نے ریڈ انین ڈالے ہیں انڈ میں وہی اس کو کریمی ٹیکسچر دے رہے ہیں چھٹنی بھی میں نے فریش بنا لی تھی دینیے کی اور ٹیماتر کی اور سیلیڈ بھی میں نے بنا کے باہر رکھ دیئے اور اب میں بچوں کو بول رہی ہوں کہ اب میں ڈیڈر سوف کر رہی ہوں تو گرم گرم آپ لوگ آجو کھانے کے لیے یہاں میں میرے ہسپنٹ جو ہیں جو بھی غلاب کے پول جو پودے خراب ہوڑے اس کی یہاں پہ وہ کٹنگ کر رہے ہیں اور پھر ہم لوگ آپ کو کھانا کھاتے پہ نظر آئیں گے یہاں پہ جو بس میں اپنا کھانا سرف کر رہی ہوں اپنی فیملی کو اور آپ لوگ کو میرا آج کا بلوگ اچھا لگا ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیجئے گا اور ریسی پیس کیسی آپ کو لگ رہی ہیں وہ بھی ضرور بتائیے گا آپ لوگ یہاں پہ یہ میں گرم گرم پھراتے نکال رہی تھی پڑ میرے ہاتھ چلنے لگے تو میں نے اپنے ہزمنٹ کی ہیلپ لیے کہ وہ مجھے پلیٹ میں پھراتے نکال دیں اور میں یہاں پہ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی پھر ملوں گی نیکس بلوگ میں till then اللہ حافظ